بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیکھیں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے نامو بکا سمیر اور آج ہم بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی بات کے بارے میں ایک ایسے ایکشن کے بارے میں جو کہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں مجورٹی اس کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کو اتنا عام نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کرنا ایک دوسرے کو سلام کرنا ایک دوسرے کو سلامتی بیچنا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ اس طرح کہ اگر آپ ایک مسلم معاشر میں رہ رہے ہیں تو وہاں تو عام چیز ہے لیکن سیڈلی ہمارے مسلم ممالک میں بھی اس چیز کو اتنا زیادہ اتنی زیادہ ترجیح نہیں دی جاری ہائی ہیلو اس طرح سے آج کل شروع ہو رہا ہے کام تو اگر آپ نان مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں جیسے ممالک میں جیسے کہ میں رہ رہا ہوں نوروے میں تو آپ نے یہ چیز اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ جو بندہ یا بندی کوئی بھی سسٹر یا کوئی بھی برادہ جو کہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے یا پھر کسی جگہ پہ ہے جو آپ کو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کا سب سے زیادہ بڑا جو فرض ہے ایک مسلمان ہونے کا وہ تب آپ نباہ سکیں گے جب آپ کسی اور کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے وہ اس طرح کہ جیسے میں کرتا ہوں آج کل کافی سالوں سے کر رہا ہوں سٹور میں اور پروائیڈ کر اپنے سرویسز یا اس کے کاؤنٹر میں میں پہنچتا ہوں میری جباری آتی ہے پیچھے میرے پندرہ بیس اگر نورویجن بھی کھڑے ہیں تو میں کاؤنٹر پہ کھڑے ہوکے اس کو چیز اپنی دیتے ہو جو میں نے اس سے خرید نہیں ہے میں اس کو آرام سے ہی کہہ دوں گا اسلام علیکم تو اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے واقع سے والاکم السلام نائن آٹ او ٹین ہمیشہ ہوتا ہے دسمہ بچارہ بھی اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ کو ٹیکل کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیسے اتنے لوگوں کے سامنے والاکم السلام کو یہ غلط بات ہے ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کیونکہ ہم سلام اس لیے بیجنے ہیں کیونکہ یہ ایک سنت ہے مائنہ روح صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے جب بھی ملنا ہے ایک دوسرے پر سلامتی بیجنی ہم نے اور کتنا کتنی سیڈ بات ہے کتنی ایک دکھ دکھ کی بات ہے کہ آپ اس کے بارے سوچنا شروع کریں کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو سلام نہ کریں اسی لیے کیونکہ ہمیں شرم آ رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ اس کا کتنا زیادہ سماب ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اگر اس سے جواب نہ بھی ملے تو فرشتے آپ کے لیے جواب دیتے ہیں اس بندے کی طرف سے آپ کا سلام جو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی تو یہ چیز یاد رکھئے یہ کلپ جو ہے صرف اسی لیے ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ خدا کے لیے جب بھی آپ کسی شاپ پہ جائیں کسی سینٹر میں جائیں کسی سٹور میں جائیں کہیں پر بھی جائیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے تو اس کو السلام علیکم کیجئے کیونکہ اس سے سلام پھیلے گا لوگوں کے اندر ایک قسم کا کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ اپنا بندہ دیکھ کہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زبان بولتے ہیں تو ان کو کوئی اور زبان بولنے کے زیادہ دی پڑتی ہے اور کئی دفعہ جو پاکستان سے نئے نئے بندے آتے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں کسی بھی ملک میں تو وہ عیسیس ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی ایک کانفیڈنس بوسٹ ملتا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ ہم ایک دوسرے کی تظلیل نہ کریں ایک دوسرے کو عبیزت نہ کریں اس حوالے سے کہ اگر آپ کو نورویجن یا انگلیش بہت اچھی آتی اور اکلے بندے کو نہیں آتی اور آپ درہ در بولتے جا رہے ہیں تو آپ کا کام یہ بنتا ہے ایک اکلے بندے کا لیول دیکھ کے اس حساب سے اپنی زبان کو اپنی لینگویج کو چینج کریں کہ اس کے لیے بھی آسانی ہو شکریہ جی اللہ حافظ